اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں لیکن جب رخصت ہوتے ہیں تو اللہ حافظ یا خدا حافظ کہتے ہیں اور سلام نہیں کرتے تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے تو یہ طریقہ جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے سنان ابو دعوت کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے اور پھر جب اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کرے کیونکہ پہلا دوسرے سے زیادہ حق دار نہیں ہے بلکہ دونوں کی یقصہ اہمیت اور ضرورت ہے جیسے مجلس میں شریک ہوتے وقت سلام کرے ایسے ہی مجلس سے رخصت ہوتے وقت بھی سب کو سلامتی کی دعا دیتا ہوا جائے تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم آپس میں ملیں تب بھی ہم سلام کریں اور جب ہم رخصت ہوں تب بھی ہم سلام کریں اور اگر کسی کو اللہ حافظ کہنا ہے تو وہ اللہ حافظ سلام کرنے کے بعد بول سکتا ہے لیکن اللہ حافظ جو ہے وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا اس کا بدل نہیں ہو سکتا سلام کا اور اس میں بھی بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ حافظ اور خدا حافظ میں کہ آپ اللہ حافظ کہیں کیونکہ اللہ اللفظ اللہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے اور خدا جو ہے وہ اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا اور ایسے ہی جو گارڈ ہے گارڈ سے ہم انگلیش میں بجائے گارڈ کہنے کے ہم اللہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ گارڈ کے تو آگے پیچھے ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں گارڈ فادر گارڈ مادر کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت اللہ حاج کے آگے پیچھے ہم کچھ بھی نہیں لگاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ ہم کو جو ہے سلام کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے عام کرنا چاہیے اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضور رابی بتاتے ہیں کہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ گزر چلتے تھے اور بیچ میں کوئی دیوار آگئی کوئی بڑا پتھر آگیا اور پھر ہم دوبارہ جب ملتے تھے تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دوبارہ سلام کرتے تھے تو وہ اتنا عام کرتے تھے اور اس کی ہمیں ترغیب دیتے تھے کہ ہم اتنا سلام کو عام کریں اور سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہم کو ایک اور حدیث میں ملتا ہے سنان ابو دعوت کی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اس نے سلام کرا السلام علیکم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور فرمایا کہ اس کو دس نیکیاں ملی پھر ایک اور شخص آیا اس نے بولا السلام علیکم ورحمت اللہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور فرمایا کہ اس کو بیس نیکیاں ملی اور پھر ایک اور شخص آیا اس نے بولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جواب دیا اور فرمایا کہ اس کو تیس نیکیاں ملی تو الحمدللہ ہم کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو سلام کریں یا السلام کا جواب دیں تو پورا بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کے بعد اگر آپ کو رخصت ہوتے ہوئے اللہ حافظ کہنا ہے تو آپ اللہ حافظ کہہ سکتے ہیں لیکن صرف اگر ایک ہی کلمہ کہنا ہے آپ کو تو صرف آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں